موسیقی لوگ سوہ چناؤں دو جار چوویس کی تیاریاں جورو پر ہے جہاں بی جے پی نے پہلی لسٹ میں ہی راجستان کے پندرہ پرتیاشوں کے ناموں کا اعلان کیا وہیں کانگریس نے اپنی دوسری سوچی میں راجستان کے دس امیدواروں کو جگہ دی جس کے بعد کئی جگہ راجنیتی سوروی فوٹنے لگے باجپا نے چورو سے ورطمان سانسد راحل کسوہ کو ٹکٹ کاٹ کر نئے پرتیاشی کے طور پر دیویندر جھا جڑیہ کو ٹکٹ دیا ہے جس کے بعد سے راحل کسوہ کے سور بدلے بدلے دیکھے گئے انہوں نے اپنے گھر پر سمرسکوں کو جھٹا کر شکتی پردشن بھی کیا لیکن باجپا علا کما نے اسے مہتو نہیں دیا اور اپنے ٹکٹ بٹوارے کے فیصلے پر آڑگ رہے اس کے بعد راحل کسوہ نے دلی میں راشتہ ادکش ملک ارجن کھڑگی کی موجودگی میں باجپا سے بیگانے ہو کر کانگریس کا دامن تھام لیا کانگریس کے ہوتے ہی کسوہ نے باجپا اور موڈی پر جم کر سیاسی بانڈ چھوڑنا شروع کر دیا جہاں راحل کسوہ سدن سے سڑکوں تک کانگریس کو ہر مورچے پر گھیتے ہوئے نجر آتے تھے وہیں کانگریس کا پلو پکڑتے ہی اسی باجپا اور موڈی پر سیاسی حملہ بولنے لگے ہیں جب راحل کسوہ بی جے پی سے سانسد تھے تب انہوں نے سدن میں کسانوں کے مدے پر راحل گانڈی اور کانگریس پر جم کر ہنلا بولا تھا وہیں اب راحل کسوہ موڈی اور باجپا کو کسان ویرودی بتانے لگے ہیں سدن میں ان کے دوارہ کانگریس پر بولا گیا ایک بیان آپ کو بھی سناتے ہیں عدیش موڈے اس ڈیمانڈ سے چرچہ پر سبی لوگوں نے بہت سی باتیں کہیے میں ان مدوں پر بات کرنی چاہوں گا جو پردہ منتری موڈے کا سپنا تھا کہ کسان کی آئے کو دوزار بائیس تک دبل کرنے کی جو بات کہی گئی تھی جو سٹیپس لیے گئے وہ اسٹوریکل ہے تیاسی کے آج تک کہ اس ہندوستان کی ازادی کے پرشاہت کسی پردہ منتری نے اس روپ میں کبھی کارے نہیں کیا ایک یو آس سانسد ہونے کے ناتے میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو سٹیپس دھرتی کے اوپر صحیح معنی میں کام کر رہے ہیں کہ ایم ایس پی کا ڈیٹ گناہ بڑھانا ہو پردہ منتری فصل بیمہ یوجنہ عدیش موڈے میں اس چھتر سے آتا ہوں جہاں پہ ٹیمپریچر گرمی کے اندر پچاس پونٹ تین تچ کیا ازبار اور سردیوں میں وہ مائنس تک جھلا جاتا ہے یہ پردہ منتری فصل بیمہ یوجنہ اتنی ہے تیاسی کی یوجنہ اس کا لہاب ملا ہے ہماری چھتر کے لوگوں کو اور ایسی انہیں کو یوجنہ چلیں پر کہیں نہ کہیں میرا یہ ماننا ہے جش موڈے جب ایم ایس پی کی ہم بات کرتے ہیں ڈیٹ گناہ کی راشی ہمیں ایستہ دی گئی لاغت سے ڈیٹ گناہ جنہیں کی بات کری گئی ایک بڑا ایسی سٹیپ ہے اس میں تئیس نوٹیفائیڈ فصلیں ہیں راجستان کا چورو جلہ اور نوٹ راجستان کی بات کروں گا سر میں گوار ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے جسے گوار گم بنتا ہے اس گوار کی فصل کو اس میں لیا نہیں گیا جب ایک ڈیڑھ سو ڈالر کے آس پاس آئل چلا گیا تھا اس کی بہت زبدس ڈیمانڈ ہوئی لوگوں نے اس کھیتی کو اور بھی اپنایا پر بیٹے ہوئے سالوں میں اس کی ڈیمانڈ گھٹی کیونکہ جو کروڈ آئل ہے اس کے بھی دام گھٹایا میرا یہ ماننا ہے کہ تئیس کی جو راٹیفائیڈ فصل ہے اس میں گوار کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تاکہ چورو لوگ سبا چھتے ساتھ میں بکانے رہے اور ہمارا پورا شکھاوٹی بیلٹ کے لوگوں سے فائدہ ملے گا میں اجیش مودش میں ایک چھوٹی سی بات اور کریں چاہوں ایم ایس پی پہ جو خرید ہوتی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے جب بھی خرید شروع ہوتی ہے ایک سانسپ کی روپ میں ہمارے پاس بہت شکایتیں آتی ہیں ٹوکن جو ایشو کیا جاتا ہے نیفیڈ ہے وہ راج فیڈ کو دیتا خریدنے کے لئے رائستان کے اندر اور راج فیڈ کی سسٹم ٹرانسپیرنس بلکل بھی نظر نہیں آتا سب کسان کی فرض کی کوپی بروکرز پہلے لے جاتے ہیں اور وہ اپنے نام پر ٹوکن ایشو کر لیتے ہیں اور جو ہمارا جو سینٹرس کو پر ہے انہی کے نام پر جدہ ہی بکری ہو جاتی ہے یہ ایک سب سے بڑی پرابلم کا کام ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لئے ٹرانسپیرنسی اور آنی چاہیے اور سب کون سی فصل کی کیا ایم ایس پی رہے گی اگر وہ بوائی سے پہلے پتا چل جائے کسان کو چاہے ٹی وی کے معرفت ہو چاہے نیو سوپر کے معرفت ہو تو کسان کو اس فصل کو ان میں بونے میں بڑا فائدہ ملے گا پارٹی چھوڑنے کے بعد راہل کسوہ نے بی جی پی پر کئی سنگین آروب بھی لگایا ہیں انہوں نے کہا کہ بھاچ پاس آمنت وادی سوش والی بن گئی ہے دیش کے گریب اور عام جنتہ کے دکھ درد کو سننے والا بی جی پی میں کوئی نہیں ہے کسوہ نے کہا کہ دیش کا کسان پچھلے کئی سالوں سے اپنا حق مانگتے ہوئے آندولن کر رہے ہیں لیکن بی جی پی کسانوں کی آواز کو لگاتار انسنا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس لئے کانگریس جوائن کی ہے کانگریس میں رہ کر اپنے شیطر کے لوگوں کی مضبوطی کے لیے کام کرتے رہنے کا بھی رہول کسوہ نے وعدہ کیا ہے بیرو ریپورٹ پنجاب کے شریع راجستان